شروع ہو گئی دلائی مطلب انگلینڈ نے یہاں پر ہتھیار جو ہے وہ پورے وہ کہتے ہیں کہ ہتھیار ڈال دیئے نا انگلینڈ نے ہتھیار ڈال نہیں دیئے انگلینڈ نے ہتھیار پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولرز کے اندر ڈال دیئے کیوں کیونکہ بھئی کیا ہوا ہے ڈیٹیل میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں جو کہ میچ بڑا خطرناک چل رہا ہے انگلینڈ ورسیس پاکستان یہ ٹیسٹ میچ بہت انٹرسنگ ہوتا جا رہا ہے بائی دوئے زیادہ ت چانسز یہی ہوتے ہیں کہ ڈرو ہو جائے گا ڈرو ہو جائے گا لیکن آپ کو یاد ہو کہ بنگلہ دیش اگنز بھی ہماری یہی امید ہے کہ بھائی پاکستان کا یہ میچ ڈرو ہو جائے گا ڈرو ہو جائے گا کیا ہوا پاکستان کو پیل دیا بنگلہ دیش نے اب یہ میچ کیسے ہم بچا سکتے ہیں کیا ہو سکتا ہے سب کو ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں کیونکہ فٹی تو پڑی ہے ہماری بڑی طریقے سے فٹی پڑی ہے لیکن پھر بھی کوشی کرتے ہیں کہ شاید بچ جائ ہے کسی طریقے سے ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہیں بہلے کن دباؤ تاکہ آپ کو مزید بھی انٹرسنگ ویڈیوش ہیں پہ دیشنے کو ملتی رہیں وہ کچھ ہوں کہ پاکستان کے مہا یدھا مہا یدھا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں بھائی ہاں وہ جو پاکستان کے مہا یدھا شان مسود کے ون ففٹی بنانے کے بعد لگا تھا کہ بھائی پاکستان ٹیم جو ہے وہ اب ٹوٹنے لگ ہے کیونکہ کل کے دن میں چار وقتیں گئی تھی ہماری نازک ببرو نازک بابا رازم بھی ہمارے جائے وہ جلدی آؤٹ ہو کے چلے گئے تھے تیسرن بنائے تھے لیکن آج شان مسود نے بولا کہ بھائی میں ہوں ابھی میں کر دوں گا نا ٹینشن کا ایک سو چار رنز بنائے ہیں شان مسود نے اپنا اس نے وہ کون ہے یار وہ آغا سلمان آغا سلمان نے بولا کہ بھائی ایک سو چار رنز میں بناؤں گا اور اس کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارا جو سکور ہے وہ پانچ سو کے پاہر پہنچا اور پاکستان نے ارموز ساڑھے پانچ سو رنز کور کر دی ہیں which is great بہت بڑی ہے پاکستان کے لیے ایک بار تالیاں ہونی چاہیے کہ آپ لوگ انہیں ساڑھے پانچ سو کر کے واقعی میں کم سے کم اس چیز سے تو ہمیں بیزت ہونے سے بچائے جو کہ ہم کہہ رہے تھے نا کہ پاکستان بھلے فلیٹ پی چیزوں کچھ بھی ہو پاکستان نے شلوار اتار کے لیٹ جانا ہے وہاں پر جو انگلینڈ والے ڈماٹم کریں گے نا 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 ایسا کچ نہیں ہوا پاکستان نے بیٹنگ اچھی کی ہے بھائی پہلی انگ ہے جو بھی ہے میں ہنڈرٹ پرسنٹ کہوں گا کہ بھائی آج کی بیٹنگ کو دیکھ کر اتنا لگتا ہے کہ پاکستان نے کم سے کم فائٹ دکھائی ہے کم سے کم اپنی جو عزت ہے جو پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا نام دکھا تھا کہ بھائی یہ ٹیسٹ کریٹ کھیلتے ہیں یہ ہیں وہ ہیں وغیرہ اسوسییٹ نیشن سے ہارتے ہیں اس سے شاید تھوڑی بہت اُبھری ہوئے ابھی بھی ہمارا وہ درد خ دینے کے لائے کم سے کم ہو پرنا پاکستان کے فینس جو ہیں وہ بلکل ایسے تھے کہ سر جھکا کے ان کو چلنا پڑا تھا آج تھوڑا بہت سر اٹھائیں گے بکوز پاکستان کے لئے کے ٹیم نے یہاں پر بہت ہی شاندار قسم کی بیٹنگ کی فائی فرنڈٹ پلس رنس کیے اور انگلینڈ نے بھی یہاں پر جو ہے کم بیک کیا انگلینڈ نے بھی کم بیک کیا حالانکہ انگلینڈ کے بولرز نے کچھ خاص نہیں کیا مگر جب بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو ایک کیچ آمیر جبال نے آج پکڑا ہے جو کہ آلی پاپ جن کا کپتان ہے اس نے ایک شاٹ ماری پول شاٹ اور آمیر جبال کا وہ کیچ وہ آمیر جبال کا کیچ اس میچ کا سب سے زیادہ بہترین اور خوبصورت کیچ تھا اس میچ میں اس سے بہتر کیچ نہیں ہوا ہے میں آپ کو کیوں کہتا ہوں کہ آمیر جبال کو رکھو کیونکہ وہ بندہ فٹ ہے وہ بندہ بولنگ بھی کرتا ہے وہ بندہ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے اس بندے سے سب کچھ کہا وہ بندہ اپنی جان لگا دیتا ہے بھائی وہ کہتا ہے مروں تو مروں لیکن میں کر دوں گا پاکستان کے لیے اس بندے نے ایک کیچ پکڑا بہت چھاندار حالانکہ اس کیچ پکڑنے کا زیادہ فائدہ ہوا نہیں ابھی دیکھو زیک کرولی جو ہے وہ بیٹنگ کر رہے ہیں انگلینڈ کی طرف سے انگریزوں کی طرف سے زیک کرولی بیٹنگ کر رہے ہیں گیارہ چوکی بندہ لگا چکا ہے چونسٹر رنس بنا چکا ہے چونسٹر بولوں میں ہنڈریٹ کا سٹرائی کرٹ سے بندہ نے منٹین کیا ہوا ہے سسٹم کو ہنڈریٹ کا سٹرائی کرٹ لے بندہ چل رہا ہے اور پاکستانیوں کے اوپر چڑھا ہوا ہے کہ بھائی صبر کرو تم لوگوں نے ساڑھے پانسو بنا لے تو تم کو کیا لگ رہا ہے بھائی آسمان پر چڑھا گیا یہ ہو گیا وہ گیا تم کو تو میں بتاتا ہوں یہاں پر ساڑھے پانسو بنا دیا لیکن وہ تلوار جو ہے ہمارے سر کے اوپر وہ یوں یوں کر کے لٹک رہی ہے کیونکہ زیک کرولی جو ہیں وہ چونسٹر رن پر پہ اورڑی پہنچ چکے ہیں اور بائی دوئی یہ لاس سیشن تھا جہاں پر رن سکور کر سب سی زیادہ ڈفیکلٹ ہوتا ہے یہاں پر بولرز کو ہیلپ ملتی ہے یہاں پر بولرز جو ہیں وہ بیچارے مار کھاتے ہیں بولرز جو ہیں وہ بیچارے وکٹے لیتے ہیں اور بیٹس مینج بیچارے در جاتے کیونکہ کل بھی پاکستان کی جو بکٹے ہیں وہ لاس سیشن میں گئی تھی اور کسی بھی ٹیس میچ میں آپ جانتے ہیں کہ بھائی وکٹے جو ہے وہ لاس سیشن میں جاتی ہیں تو یہاں پر زیک کرولی نے لاس سیشن کے اندر پاکستان کی بڑی اچھی طرح سے دل بھائی کی پاکستان کے بولرز کی اس کے بعد جو ہے وہ جو روڈ بھی بیٹنگ کر رہے ہیں بتیس رن بنائے ہوئے ہیں چونس چون بولوں میں اور فیفٹی نائن کی ایوریس سے فیفٹی نائن کے سٹریکٹ سے بندہ بیٹنگ کر رہا ہے مجھے زیر کرولی کی بھی ٹینشن نہیں ہے اس جو روڈ کو آؤٹ کروا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ بھائی جو یہاں صرف میں پاکستان ہی نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو روڈ کو آؤٹ کروا انڈیانز بھی کہہ رہے کہ بھائی اس بندے کو آؤٹ کرو ہمیں کوئی بھی رن سکور کر لے کوئی بھی پاکستان کو مار دے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جو روڈ کے رن سے نہیں ہونا جائے کیونکہ یہ بندہ سچن ٹینڈول کر کے ریکارڈ کے قریب ہوتا جا رہے جتنے جتنے رن سکور کر رہے تو بھائی پہلے تو اتنا بولوں گا پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے اور سچن صاحب کے لیے بھی بہتر ہے کہ جو روڈ کو جلدی سے جلدی آؤٹ کریں کیونکہ اب تک یہ بندہ کریس پہ رہے گا سمجھ لو بائٹ میچ ہمارے ہاتھ سے گیا ہے اور پاکستان کی جو فیانز ہے اتنا تا خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے ساڑھے پانچ سو بنا لیے تو پاکستان ٹیم کا بھروسہ مت کرنا کبھی بھی کسی کبھی بھروسہ کسی خسرے کا بھروسہ کر لے نا کہ وہ جو ہے پیٹ سے ہو جائے گا بچہ پیدا کر لے گا لیکن پاکستان ٹیم کا بھروسہ مت کرنا کہ یہ ٹیم کبھی کمبیک کرے گی اور سیکنڈ ایننگ کے اندر بھی آپ کو رن سکور کر کے دے دے گی ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے سیکنڈ ایننگ کے اندر یہ بندے سو ڈیڑھ سو پہ نہیں پڑ جائیں گے بہت زیادہ سر پہ جلد ایک تو پاکستانی ہوگا یہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک ادھ مائچ پاکستان کبھی جیت جائے یا کبھی اچھی پر فرمیت دے 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 تو اٹھاک اپنا باب بنا دے جس طرح سے بابا آزم کو لوگوں نے بولا کہ بھئی یہ ہمارا کنگ ہے ہمارا یہ ہے وہ ہے وغیرہ وغیرہ اور کنگ صاحب کے دیکھ لو آج کل جو ہے جلاب لگے پڑے ہیں کنگ صاحب جو ہیں بلکل فیل ہوئے پڑے ہیں کوئی اٹھارہ سے بیس انگ ہو گئی ہیں ہمارے جو ببرو آزم ساتھ میں وہ رنسی سکور نہیں کر کے دے رہے تو ٹھیک ہے بھئی مانتے ہیں بابا آزم جو ہے وہ سٹرگل کر رہے ہیں ان کو چانس دیا جا رہے لگتار 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 لیکن اتنا چانس بھی دینا چاہیے اب مجھے لگ رہا ہے کہ ریسٹ دے تو اس بندے کو وہ پاکستان کا آئیڈیال ہے میں مانتا ہوں پاکستان کا بہت بڑا سپرسٹار ہے شاید پاکستان کا بہت بڑا کریٹر ہے لیکن فیلال اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے اب زبردست سے اس کو گھسائے جا رہے ہیں وہ خود نہیں گھسنا چاہ رہا ہے وہ ایک بندہ پچھلے دس سالوں سے دس سال ہو گئے دوزر پندرہ میں اس بندے نے ڈیبیو کیا تھا دوزر پتکیس آنے کو ہے دس سال سے وہ لگتار آپ کی ٹیم میں کھیل رہا ہے ایک بار بھی بابا آزم ڈروپ نہیں ہوا ہے بابا آزم ایک بار ایک بار انجڑی ہوئی تھی دوزر انیس میں ایسنگ نیزرین والی سریز کے اندر وہاں سے بار ہوا تھا افغانستان والی سریز کے اندر جو ہے اس کو ریس کروائی گیا تھا دوزر پائیس میں جو افغانستان نے ہم کو سریز ہرائی تھی آپ کو یاد ہوگا ٹی ٹوینڈی سریز پاکستان ہارا تھا افغانستان سے اس کے اندر جو ہے یہ بابا آزم ریس کیے تھے تو آج تک کبھی ڈروپ نہیں ہوئے اور میں بھی بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ڈروپ کرو ان کو ڈروپ کرنا بے وقوفی ہوگی لیکن اگر آپ کو چیمپنز ٹروفی کے لیے تیاری کرنی ہے افی وانٹ بابا آزم پرفارمنن چیمپنز ٹروفی تو بھائی آپ اس کو ریس دیجئے آپ اس کو بٹھائیے کھلائیے پلائیے ان کی فٹنس کا تھوڑا سا دھیان کیجئے اور بابا آزم کو دوبارہ سے ریگ روم کر کے لائیے وہاں سے بابا آزم کے رنس بڑھیں گے ابھی آپ اٹھا کر زبردستی اس کو کھلائے جا رہا ہے اس کو دلی نہیں کر رہا اس سے رنس نکل ہی نہیں رہے وہ بندہ باتروم میں کچھ سب کچھ جا کے نکال رہا لیکن کرکٹ پیچ کے اوپر اس سے کچھ بھی نہیں ہو رہا لیکن پاکستان کے جو فین سے وہ زبردستی اس کو کھلوانے کے چکر میں کہ کھلواؤ کھلاؤ بھائی کھلاؤ میں بھی کہتا ہوں آگے چیمپنز ٹروفی آنی ہے بڑے بڑی سیریز ہے ہماری آسٹریلیا کے گینٹ سیریز ہے وہ تو ونڈے اور ٹی ٹوینڈی کی سیریز ہے بہت جلدی شروع سیریز ہے اور پھر نیویمبر میں زمبابے والی بھی سیریز ہے تو بابر جو ہے وہ خود اچھل اچھل کے بولے گا کہ بھائی میرے کو کھیلنا ہے لیکن ٹی ٹوینڈی اور ٹی ٹی ٹوینڈی اور ٹی ٹی ٹوینڈی اور ٹی ٹی ٹوینڈی اور ونڈے کے اندر بابر کی چلو ایک اٹھ ٹی ٹوینڈی آ جاتی ہے کیوں کچھ نہ کچھ کر کے رانہ بالز ہے جیسے تیسے کر کے بابر جو ہے وہ آہ شوٹے فورمیٹس جتنے بھی ہیں ونڈے یا ٹی ٹوینڈی اس کے اندر فیفٹی وغیرہ مار لیتا ہے لیکن ٹیسٹ میں ایک تو محنت بہت لگ رہی ہے دوسرا فیلڈنگ نہیں ہو رہی اس بندے سے بلکل آپ کے لوگ تھکا تھکا رہتا ہے سب سے زیادہ ان ہائیجینک جو بندہ لگ رہا ہوتا ہے نا ان ہائیجینک مطلب انصفائی مطلب جو فٹ نہیں لگ رہا ہوتا انفٹ بندہ جو کوئی لگ رہا ہوتا ہے نا وہ اپنا بابر عظم لگ رہا ہوتا ہے تو بابر عظم کو چاہیے ریسٹ ٹیسٹ کرکٹ سے اس کو ریسٹ دے دو اس کو ریسٹ دے کر کچھ دو تین مہینے چار مہینے پانچ مہینے جو ہے اس کو ٹیسٹ کرکٹ سے بلکل ہی ہٹا دو اس کو صرف ونڈے کھلاو اور ٹی ٹی ٹوینڈی کھلاو اس کے اندر یہ پر فرمک کرے گا اور ٹیسٹ کے اندر پھر اس کا کمبیک کراؤ اور میں آپ کو گیرینٹیٹ کہہ سکتے ہو کہ بھئی یہی بندہ ہوگا جو کہ پاکستان برگٹ ٹیم کو ایک بار پھر سے پاکستان برگٹ ٹیم کی بیک بونڈ بنا پڑا ہوگا لیکن ابھی بابر عظم کو خاص طور پر زبردستی تننا ہے کہ بھئی 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 بابر کھیلے گا بابر کھیلے گا یہ بات غلط ہے فینس کو بھی سمجھنا چاہیے جو بابر کے فینس ہیں نا اب میں تو نہیں ہوں اللہ کا شکر ہے لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس کا بابر عظم کا فین نہیں ہوں لیکن بھئی کم سے کم جو بابر عظم کے فینس ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ بھائی بابر انسان ہے کوئی مشین نہیں ہے کہ اب زبردست تھی اس کو کھلائے جا رہے ہو کوئی ویرات کولی تو ہے نہیں نا جو بندہ کبھی جو ہے انفٹ ہی نہیں ہوتا ویرات کولی لیکن بابر عظم کے انفٹنس کے بڑی چانسے لگتے ہیں اس بندے کی توند بار آئی ہوئے دھول کتنا اس کا پیٹ نکلا ہوا ہے تو اس کو جو ہے ریس کی ضرورت ہے اس کے بعد یہ بندہ کچھ نہ کچھ کر پائے گا اب کل کے دن میں بھائی کل کا دن بڑا امپورٹن ہونے والا ہے انگلینڈ کی حواظ ہے کیونکہ انگلینڈ جو ہے کل کے دن میں بیٹنگ کرے گا اور آپ کو پتہ یہ کہ بھائی وہ دھمال کرے گا بہت بڑا دھمال کرے گا ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھ دیتے اجازت اللہ حافظ